ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز افغانستان میں انسانی بہران سے دہشت گردی کی نئی لہر جنم لے سکتی ہے وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا شاہ محمد کریشی کا کہنا ہے کہ انسانی بہران کے نتیجے میں افغان مہاجرین کی ایک گلغار سامنے آ سکتی ہے بہران سے نہ صرف خطے کے ممالک متاثر ہوں گے بلکہ یورپ بھی متاثر ہوگا موسم سرما کی تاتلات جنوری کے آخر میں ہوں گی انسی او سی جلاس میں فیصلہ کر لیا گیا کہ تعلیمی داروں میں ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا اور برپاری والے علاقوں میں تاتلات رہیں گی پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی کا رہجان بڑھ قرار چار امبات اور تین سو ستر کیسز ریپورٹ کورونا کی ٹیسٹ مضبط آنے کی شرح صفر اشار یا پیاسی فیصد رہی گوادر مہتجاج ملک میں نیا باب ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گوادر کے عوام کی جدوجہت اہم ہے حکومت عوام کی آواز سنے اور ان کے مسائل فوری حل کرے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران کے پاکستان پر اثرات مرتب ہوں گے بہران سے دہشتگردی کی نئی لہر جنم لے سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران کے پاکستان پر اثرات مرتب ہوں گے بہران سے دہشتگردی کی نئی لہر جنم لے سکتی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اوائی سی وزرائی خارجہ کانسل اجلاس پر بیان میں کہا ہے کہ انیس دسمبر کو اوائی سی وزرائی خارجہ کانسل اجلاس منقب کیا جا رہا ہے اس اجلاس کا واحد ایجنڈا افغانستان کی صورتحال ہوگا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں او بھرتا انسانی بہران سنگین صورتحال اختیار کر سکنا ہے افغانستان کا معاشی انہدام واضح دکھائی دے رہا ہے اس بہران سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے ملاقاتوں میں افغانستان کی مختوش صورتحال کی جانت توجہ دلائی یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ سے افغانستان صورتحال پر تبادہ خیال کیا بہران سے نہ صرف خطے کے ممالک متاثر ہوں گے بلکہ یورپ بھی متاثر ہوگا آپ دیکھیں گے اس کانفرنس میں ہم نے بہت سے دیگر ممالک بھوڑا ہے مثال کے طور پر جتنے پی فائیو کے سپیشل ریپیزنٹیٹیوز ہیں اور افغانستان کو دارتی ہیں ہم نے یہاں آپ کے علمیں ہے کہ ایکسٹینڈڈ ٹرائکا جس میں چین ہے جس میں روس ہے جس میں امریکہ ہے پاکستان ہے اس کی بیٹنگ ہوئی ہم نے افغانستان کا ساتھ میں ٹریک کیا میں کابل گیا کس تاریخ کو اور کابل جب میں گیا میں نے ان سے بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہیں فاضح طور پر کہا کہ آپ کے پاس بھی ایک سوڑی موقع ہے دنیا کے جو خدشات ہیں دنیا کے جو بسوڑے ہیں انہیں دور کرنے کا موقع ہے ان کا کہنا تھا کہ آج اقوام متحدہ ورلڈ بینگ آئی ایم ایف ہماری بات دہرا رہے ہیں افغانستان میں کوئی بینکنگ نسام نہیں ہے توجہ نہ دی گئی تو دو ہزار بائیس کے وزد تک ستانوے فیصد آغوان سطح خربت سے نیچے ہوں گے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ اس وقت پہ چانوے فیصد آغوانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں لیکن پاکستان تنہا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا آغوانستان میں بارشیں نہیں ہوئیں قہد کی صورتحال ہے ان کے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنقواہ نہیں پوری فیصلے نہ کیے گئے تو بڑا بہران آئے گا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مناسب ہوگا آغوان آتھارٹیز کا نقطہ نظر بھی سامنے رکھا جائے پورا خیطہ سردی کی لپیچ میں آنے والا ہے پاکستان کہتا آ رہا ہے کہ آغوانستان کا سیاسی حل تلاش کرے اور دنیا کو باور کرا رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجئے اور آغوانستان اگر دیستیبلائز ہوتا ہے تو جن مقاسد کیلئے آپ آغوانستان میں گئے تھے نو گیارہ کے بعد کہ ٹیررس کو سپیس نہ دی جائے ان کو سپیس پل جائے گی اور یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی ان سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ موسم سرما کی تاطلہ جنوری کے آخر میں ہوں گی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ان سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ موسم سرما کی تاطلہ جنوری کے آخر میں ہوں گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ان سی او سی کا اہم اجلاس وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت ہوا ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتلات جنوری کے آخر میں ہوں گی اور یہ فیصلہ اتفاق کے رائے سے انسی او سی میں ہوا ہے ذرائع نے بتایا کہ بینل صوبائی وزرائی تعلیم اجلاس میں تمام صوبوں سے سفارشات لے لی گئی تھی اور اجلاس میں سفارشات پر بحث کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا عمل جادی رہے گا اور برف باریوالے علاقوں میں تاتلات رہیں گی اس سے قبل وزیر تعلیم شکت محمود نے بتایا تھا کہ بینل صوبائی وزرائی تعلیم اجلاس میں تاتلات کے بارے میں تمام صوبوں سے سفارشات لے لی گئی ہیں اور اجلاس میں موسم سرما کی چھٹیاں 25 دسمبر سے 5 جنوری تک کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے تاہم نوٹفیکیشن صوبائی حکومتوں کی جانب سے جاری کیا جائے گا پاکستان میں کورونا سے اموات اور کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں صرف چار اموات اور تین سو ستر کیسز ریپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا سے اموات اور کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں صرف چار اموات اور تین سو ستر کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ ترین آداد و شمار جاری کر دیئے گئے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید چار مریض جان کی بازیہار گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموع اموات اٹھائیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں چوالیس ہزار چھے سو نو کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو ستر افراد میں کرونا کی تذیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح صفر اشاریہ آٹھ دو فیصد رہی نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے سات سو چھے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ نواسی ہزار نو سو تیرہ تک پہنچ گئی ہے عداد شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹھتر ہزار چار سو بارہ پنجاب میں چار لاکھ تینٹالیس ہزار نو سو پچیاسی خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار سات سو سات اور بلوچستان میں تینٹیس ہزار پانس سو انتالیس ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو بہتر گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو ستائیس اور عزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو آٹھ کیسز سامنے آ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گوادر میں جاری احتجاج ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہے یہ لوگ اپنے بنیادی آئینی حقوق کی جد جہت میں خود بہا نکلے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گوادر میں جاری احتجاج ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہے یہ لوگ اپنے بنیادی آئینی حقوق کی جد و جہد میں خود باہر نکنے ہیں اور احتجاج کی قیادت بھی خود کر رہے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ گوادر میں جاری احتجاج آئین پاکستان کے ذریعے زمانہ دیئے گئے بنیادی حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے اہم واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی آواز سنے اور ان کے مسائل فوری حل کرے واضح رہے کہ بلوچستان کے ظلہ گوادر میں گوادر کو حق دو تحریک کا احتجاجی دھرنا تقریباً تیس روز سے جاری ہے اس سلسلے میں گوادر میں ریلی بھی نکالی گئی جس میں گوادر کے علاوہ مکران کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی گوادر تحریک کے شرکہ سمندر میں غیر قانونی ٹرولنگ روکنے مکران میں چیک پوسٹوں کے خاتمیں اور گوادر کو پینے کے پانی کی فرحی سمیت دیگر مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادیب کاؤکب پارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان